کیسرجان انیف بھائی ایک آدمی ہوتا تھا آپ کا شہر میں بھائی بہت امیر آدمی تھا بڑا کاروبار تھا اس کا اتنا بڑا دفتر تھا ہر جمعے کو ہم لوگوں سے دو مویشی لے جاتا تھا زبا کرتا تھا خیرات کرتا تھا ایک دن ہمارا باپ نے اس سے پوچھا اس نے بولا انیف بھائی تم نے ایسا کون سے بڑا گناہ کیا ہے کہ تم ماف نہیں ہو رہا ہے اتنا خیرات کرتا ہے ہر جمعے کو بولا ماما سکون نہیں ہے سب کچھ ہے کاروبار ہے اولاد ہے دوست ہے عزت ہے سکون نہیں ہے ہمارا باپ نے اس کو بولا بولا انیف بھائی یہ جو تم نے سامنے دیوار کے ٹائم کو لٹکایا ہوئے اس کو اٹھاؤ اس گڑی کو اٹھاؤ وہ جو آسمان پہ گڑی لگایا ہوئے اللہ تعالی نے اس پہ چلو دیکھو تم کو اللہ کیسا سکون دیتا ہے اس نے بولا کیا مطلب مطلب یہ کہ تم اس گڑی پہ چلتا ہے تم نے وقت کو اپنا غلام بنانے کا کوشش کی اپنا طور پہ چلانے کا کوشش کی ہے خدا نے وقت کو اپنا طور پہ رکھا ہوا ہے اس کا اپنا ترتیب رکھا ہوا ہے تم اپنا مرضی سے سوتا ہے اپنا مرضی سے جاگتا ہے اپنا مرضی سے کاروبار کرتا ہے اپنا مرضی سے کھاتا ہے اپنا مرضی سے پیتا ایسا توڑی ہے کھانے پینے اٹھنے جاگنے سونے کا اللہ تعالی نے اپنا ایک ترتیب رکھا ہوا ہے جو آدمی اس ترتیب سے آگے پیچھے ہوتا ہے اس کا کیا سکون ہے اس کا میدہ بھی خراب ہے اس کا سر میں بھی درد ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی برابر نہیں ہے اس کا جسم میں بھی درد ہوتا ہے تمہارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ سرجن جو ہم دیکھتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے دیکھیں پھر بھی تمہارا چہرے کے اوپر ایک پریشانی ہے کیوں؟ کیونکہ وقت کو اپنے باندھا ہے اپنا ہاتھ پہ آپ کا خیال ہے کہ وقت آپ کا ہاتھ میں باندھا ہوا ہے اور آپ اس کو جانور کی طرح مویشی کی طرح اپنے ساتھ لے جارہا ایسا ہو نہیں سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ وقت تو آزاد ہے تم کو وقت کے ساتھ چلنا ہے وقت کو اپنے ساتھ نہیں چلانا ہے اپنا مرضی کا اوپر ہم نہیں بولتا ہے کہ تم ابھی ہمارا خاطر اپنا سارا گڑیاں مڑیاں توڑ دو نکال دو پھینگ دو ادھر ادھر کرو ٹھیک ہے نا اس کو بھی اپنا ساتھ چلاو لیکن وہ جو سونے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا جاگنے کا ایک اپنا ترتیب ہوتا ہے نا اس ترتیب کو خراب نہیں کرو جب تم اس ترتیب کو خراب کرو گے نا تو پھر تم کچھ بھی کرو نا تم بے سکون رہے گا کیونکہ تمہارا جسم بے سکون رہے گا ابھی یہ بتا ہم کو تم آخری بار کب نے دیکھا ہے سورج کو طلب ہوتے ہوئے صبح کو یاد نہیں ہوگا نا اس کو غروب ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے یاد نہیں ہے نا کیونکہ تمہارا پاس تم اس وقت کے ساتھ نہیں ہے نا دیکھو کہ سرجان یہ جو کائنات ہے نا یہ جو زمین ہے اس میں ہر چیز ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا حکم کا طور پہ چلتا ہے اس کا وقت کی طور پہ چلتا ہے ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو بتایا ہے کہ تم کس وقت سو کس وقت جاگو کس وقت بیٹھو کس وقت آرام کرو کس وقت کاروبار کرو ابھی ہم تم کو ایک مثال دیتا ہے یہ ہم لوگ کیسا وقت گزارتا ہے صبح اٹھا پھر اس کے بعد ایک چاست کا وقت ہو گیا پھر ایک دوپیر کا وقت ہو گیا پھر سوپیر کا وقت ہو گیا پھر اس کے بعد شام کا وقت ہوتا ہے پھر رات کا وقت ہوتا ہے پھر تاجد کا وقت ہوتا ہے یہ سارا وقت کا الگ الگ کام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوئے ہیں ابھی ایک اور مزیدار آپ کو بات بتاؤں اس پہ غور کرو سجدہ کتنا خوبصورت ہے کتنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے لیکن اثر سے مغرب کا بیچ میں اس نے منع کیا ہے کہ سجدہ نہیں کرو آخر کوئی وجہ ہے کوئی مسئلہت ہے ابھی تم ادھر آیا ہے تم خود دیکھو تم دور ہے یہ گڑی سے تمہارا موبائل کا سگنل بھی نہیں ہے تمہارا چیزیں بھی نہیں ہیں تمہیں آیا ہے خوش خوشحال ہے تم کو ہر چیز آسمان بھی یہ آسمان تمہارا شہر میں بھی ہے تم کو ادھر کیوں اتنا دکھائی دیتا ہے یہی چاند تمہارا شہر میں ہے تم نے کبھی یہاں کو اٹھا کے دیکھا ہے اس کو اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے اتنا خوبصورت چاند نکال ہے کوئی سر اٹھا کے بھی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے یہی دمبے یہی پرندے یہی تمہارا شہر میں بھی ہیں یہ جرنیک آج جو آواز تھا ہے یہ جاپشار کا اس کو جو تم سن رہا تھا یہ سارا کسارا جو ہے نا دماغ کس وقت کھلتا ہے کیوں کیونکہ آج ہم نے تم کو صبح سویری اٹھا ہے نا تمہارا ٹائم پہ کھانا تم کو ٹائم پہ دیا ابھی سوئے گا تم ٹائم کے اوپر ابھی درخت ہے تم کچھ بھی کرو دنیا کا بڑا لائٹ لگاؤ لیکن وہ جو اس نے آواز رات کو دینا وہ والا آواز دے گا جو اس نے دن کو آواز دینا وہ دن کو دے گا وہ اس کا تابع ہے فرمامبرداری یہ ہوتا ہے بھائی جان ہر چیز کا فرمامبرداری کرو قدرت کے وقت کا بھی فرمامبرداری کرو خالی دو چار عبادات کرنا فرمامبرداری نہیں ہوتا ہے اپنے آپ کو پورا اس کا اوالے کرنا اس کا ترتیب پہ چلنا جو ہے نا وہ فرمامبرداری ہوتا ہے وہ جو آدمی اس سارا فرمامبرداری کرتا ہے نا اسی کو سکون ملتا ہے کیسر جان وقت باندھنے کی چیز نہیں ہے وقت کے ساتھ چلنے کی چیز ہے وقت ایسا چیز نہیں ہے کہ تم اس کو اپنا ہاتھ میں باندھو اس کا اپنا قید میں کرو تم وقت کے ساتھ چلو تم خود کو وقت کا قیدی بناو وہ وقت جو خدا کا وقت ہے وہ اوقات جو خدا نے پیدا کی ہے موسیقی موسیقی